السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش عباد رکھے اور آج کل جو کرونا پھیلا ہوئے اسے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے اور اس عذاب کو ہم پر سے جلدی سے ہٹا دے ہی ہمارے گناہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاوں کو قبول کرے اور ہماری ہستی بستی وہی زندگیاں دوبارہ سے لٹا دے آمین سم آمین اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی سپگٹی تو سوچھا آپ سے ریسپی شیر کر لوں یہاں دیکھ سکتے ہیں چکن کیوب سی ہیں میں نے بونلس اور ان کو میں ابھی سوٹے کر رہی ہوں جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا رکھلسن کا پیسٹ اور ساتھی میں اس کو اچھی طرح سے اب تھوڑا سا سمجھ لے سوٹے ہو جائے جیسے یہ پنکش پنکش سا کلر ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں گی ہو گیا ہے گولڈن براؤن سالس میں ایڈ کر رہی ہوں میں گاچر اور شملہ میچ یعنی کی کیپسکل آج میں اپنی دوسرے طریقے کی سپگٹی نہیں بنا رہی بہت عرصے سے میں نے ایسے نہیں بنای تھی تو میں نے سوچھا ایسے ٹرائی کریں درواز میں ٹماتروں کے ساتھ بناتی ہوں فریش ٹماتر کے ساتھ تو آج میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں اور ابھی میں نے اس کے اوپر ڈالے سپرنگ آنین جن کو میں نے بعد میں ڈالا ہے لیکن اسی بہت جلدی نیرم ہو جاتے ہیں اور جن کا کھرنچی پن ہے پھر وہ نہیں رہتا تو ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کونٹکوں کے سپائسز یوز کر رہی ہوں میں نے سالڈ ڈالا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا تھا اور میں اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی ایڈ کروں گی بھی چونکہ آپ اپنے ٹیس کی اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ مسے کی بنی تھی بڑی یمی یمیز لگ رہی تھی تو بہت ہی جھٹ پٹ بن گئی تھی کوئی اس نے زیادہ ٹائم نہیں لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈالیا کرش کر کے دیکھیں جنامچو ویچی ٹیپل اور چکن ہے ہمارا وہ ڈن ہو چکا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب سویا سوچ ایکسٹرا وینگر وغیرہ میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا بیکاز گلہ جو ہے پھر بچوں کا خراب ہوتا ہے ویسے تو ملائکہ نیولی نہیں کھائی تھی لیکن پھر بھی آج پھر ہم توڑی کیئر کرتے ہیں کہ جی گلہ وغیرہ جو ہے وہ نہ ہی خراب ہو تو بس یہ جو ویجیٹیبل ہیں یہ ڈن ہوگی ہیں اس میں میں نے بس ایڈ کرنی ہے سپیگٹی اب تو یہ جو بیچ میں میں فرائی کرنے کے لئے کچھ اور یوز کر رہی ہوں یہ مجھے یاد ہی میں نے کس لئے لیا تھا لیکن یہ اس کے لئے نہیں ہے تو یہاں جو ہماری مسیمری کی سپیگٹی تھی وہ ہو رہی تھی ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمیں بنیاں اچھی لگے تو آپ بھی کرائی کیجئے گا اور بتائے گا کہ آپ کی سپیگٹی کیسے بنی میری سپیگٹی تو بہت ہی یمیں بنی تھی اور یہ ویلوگ ہے میرا کل کا یہاں پہ یہ جو باسکٹ ہے یہ ہے پاپکرن باسکٹ تو میں نے کہا کیوں نے اس کو یوٹیلائز کیا جائے اس کو ہم ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ابھی پاسیبل نہیں ہے شاپس اور ریرہ بند ہے اور گھر میں سے کوئی چیز پڑی نہیں تھی تو اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا گیا فیلحال میں نے اس میں ڈالی ہے مٹی اور اس میں میں اپنا ایلوویرہ کا پلانٹ جو اس کو شفٹ کر رہی ہوں اور آج میری جو لگ ہے اس کی ویڈیو بنا رہی ہے ملائک کا جی کیونکہ میری بس کیمری کا سٹینڈ نہیں ہے جو چھوٹا والا ہے وہ دیوار میں فٹ ہونے والا ہے اور وہ کچن میں ہی ہے یہاں ملائک کا میری ویڈیو بنا رہی تھی اور میں اپنا ایلوویرہ کا جو پلانٹ ہے وہ اس بڑی والی بکٹ میں شفٹ کر رہی تھی تاکہ وہ اچھے سے گروہ کرے تو آپ دیکھیں میں نے اور کون کون سے پلانٹ لگائیں آج تو ایلوویرہ کا پلانٹ میرا ہو گیا بس اس کو میں بھی نیٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس میں میں نے نیو مٹی ڈال دی اور ساتھ ہی میرے پاس دو پوٹ اور ہیں یہ جس میں پہلے ایلوویرہ تھا اور ایک یہ میرے پاس ایکسٹرا تھا تو اس میں میں نے سوچا میں کیوں نہ سونف اور ایک میں سوکہ دھنیا ڈالوں میرے مرمہ نے بتایا تھا کہ سونف لوگ ایسے ہی اپنے گھر میں پھینک دیتی ہوتی تھے کیا آرہی میں اٹھا کافی بڑا بھرتا تو وہ آرام سے اگ جاتی تھی اور بہت ہی میٹی ہوتی تھی تو میں نے کہا چلیں دونے ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں تو ایک میں میں نے سونف ڈال دی تھی اور یہ دوسرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں سوکہ دھنیا ڈالوں گی تو دونوں پوٹ میں میں نے یہ مٹی تو ڈال دیا اور بس اس کے اوپر اپنے تھوڑا سا سوکہ دھنیا ڈال دوں گی آپ لوگوں نے کبھی اگر ٹرائے کیا ہو تو ضرور بتائے گا کہ آپ کا ایکسپیرمنٹ کیسے اگر آپ نے کیا ہے تو کیا واقعی آپ کا دھنیا اگ گیا اور سونف آئی کے نہیں میں تو بھی جسٹ کل کیا ہے اور آج میں جو ابھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو سمجھیں ابھی کل ہی میں نے کیا تھا تو دو تیم دن میں پتا چلے گا کہ فردر کیا ہوتا ہے آج میں نے اس کو پانے بھی دیا تھا تو اللہ کرے کہ یہ سونف بھی اگ جائے اور سوکہ دھنیا بھی تو جو فریش گھر کا دھنیا ہوگا تو کیا یہ بات ہوگی پھر بسار سے لانے کی تو جھنجٹ ختم سمجھیں اور یہاں تو شاپس بھی دور ہوتی ہیں ہر روز تو آپ نہیں جا سکتے تو بس ان پارس کو اب میں نے یہاں پہ رکھ دیا تھا سائٹ پہ اور اب مجھے ویٹ ہے اس کا اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو بس یہ دیکھیں یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور یہ ہو گیا ہے میرا کام ٹن ای ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اس مجھے سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ساتھ ہی آپ کو دکھایا ہے میں نے ایک بہر کا چھوٹا سا کلپ ویڈر جو ہے اب وہ اچھا ہو گیا ہے نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے تو سنی سنی سا ویڈر ہے لیکن گرمی نہیں ہے اچھا موسم ہے اور ساتھ ہی میں نے اپنا یہ سٹینڈ بھی اس کی جگہ پہ واپس رکھ دیا جیسے کہ وہ پہلے باہر پڑھا ہوا تھا بیکنس اب گرمی آگئی ہے تو کپڑے ایزی لی باہر سوچ جائیں گے تو چلیں جلدی سے ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ